آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کر گجاری سے کہ اگر آپ زندگی میں نوکری کرنا چاہتے ہیں یا آپ نوکری کر رہے ہیں اور لائف اسی میں بھی تانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے اس ویڈیو میں زندگی کے کچھ ایسے کڑوے سچ کو بیان کیا گیا ہے جسے سن کر ساید آپ کو بہت تکلیف ہو لیکن کیا کروں یار سچ کڑوہ ہوتا ہے میں آدھر سفانڈے The Global Thinking کا کریٹر تفل لوگوں کی دنیا میں آپ کا سوگت کرتا ہوں مجھے یاد ہے جب بچمن میں کھلونا مانگا کرتا تھا کھلونا ٹوٹ جائے گا یہ لائن سننے کو ملتا تھا جب سب بائیک سے آتے تھے اور ہمارے پاس سائیکل ہوا کرتا تھا تب اندر سے ہمارا جمیر ہلتا تھا جب پاپا کے چہرے پر ایک چمک ہوا کرتا تھا تو خوشی سے من جھوم لیتا تھا جب پاکٹ منی نہیں بل پاتی تھی تو کبھی کبھی ماں کہاں چل چوم لیتا تھا پاپا کا چمکتا ہوا چہرہ جھریوں میں بدل گیا لیکن زندگی نہیں بدلی بچپن سے ایک ہی چیز سکھائی گئی تھی اور آج بھی یہی سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا اچھے سے پڑھائی کرو اور اچھی جوب ملے گی کسی کو نمستے کرو تو آثرباد میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ تیری اچھی جوب لگ جائے لیکن جس نے بھی یہ سسٹم بنائے نا اس کو میں دل سے سلام کرتا ہوں واہ کیا سسٹم بنائے ناوکری کا یہ لوگ زندگی بھر اسے میں اُلج کر رہ جاتے ہیں کبھی باہر ہی نہیں نکل پاتے کبھی نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے یہی رٹ لگائے جاتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا سرکاری ناوکری کرے گا یہ بنے گا وہ بنے گا لیکن کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میرا بیٹا امیر بنے گا بچپن سے لکے آج تک گھر میں سماج میں بائیس سالوں تک اسی بات کا انتظار رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی کمپنی اچھی جاب دے دے لیکن ایک بار کسی نے نہیں بولا کہ میرا بیٹا ایک کمپنی کھولے گا اور لاکھوں لوگوں کو جاب دے گا اسے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کبھی نہیں تو پھر کیسے کوئی امیر بنے گا یار جس کو کبھی وہ ماحول ہی نہیں ملا جس کے دل میں سپنوں کا وہ فول ہی نہیں کھلا سمیہ کے طوفان میں اس سپنے نے کہیں دم توڑ دیا زندگی کے تھپیڑے نے وہ راستہ ہی موڑ دیا دنیا کے تانے کے ڈڑ سے اس سپنوں کو ہی چھوڑ دیا جو کبھی سوچا کرتا تھا کہ ماں میں بھی ٹاٹا برلا بنوں گا اور میں بھی بہت سارے پیسے کماؤں گا کیونکہ تمہیں تو یہی سکھائے گیا ہے نا کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا جب کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ یہ بال دھوپ میں ایسا ہی سفید نہیں ہوئے جتنا تمہارا عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے ارے ٹکلی کرا کر آگ میں جھوگ دو اس سفید بالوں کو اور کباری میں بیش دو اس تجربے کو اتنا ہی تجربہ ہوتا نا تو آج وہ یہاں کھڑے ہو کر فری کی ایڈوائس نہیں دے رہے ہوتے بلکہ کسی میکجین اور نیوچ پیپر کے فرنٹ پیج پہ ہوتے اتنا ہی تجربہ ہوتا نا بیس روپے کلو ٹمارٹر کے لیے پورے مارکیٹ میں نہیں گھومتے کہ کہیں دو روپے سستہ مل جائے اور بس میں بارہ سال کے بچے کو پانچ سال بتا کر بھاڑا نہیں کم کروارے ہوتے تجربہ فیسے اچھا مجھا کر دیں ابے کس کی باتیں سن رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اکھاڑا ہی نہیں ہے جو لوگ لوگ مڑی بن کر بھاگ گئے اسٹرگل کے آگے جو کبھی سیر کی طرح دہاڑا ہی نہیں ہے یہ لوگ تجھے کیا سکھائیں گی کہ پیسے کیسے کماتے ہیں اور امیر کیسے بنتے ہیں ایک بار جا اور جھاک اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں اپنے سہر میں ہے کوئی ایسا جو وہ لائپ جی رہا ہے جو تُو جینا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا جو اتنا پیسہ کمار ہے جتنا تُو کمانا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا جو اس کار میں گھومتا ہے جس کار میں گھومنے کا تُو سپنا دیکھتا ہے اور ساید اسی کار کی فوٹو تیرے دیوار پہ بھی لگی ہو ہے کوئی ایسا جس نے اتنا نام کمالیا جتنا تُو کمانا چاہتا ہے جتنا تجھے چاہیے جھاک یار جھاک لے پتا چلا کچھ یہ لوگ جو تجھے فالتو کی رائے دینے میں لگے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو کون ہوئی تے ہیں یہ لوگ تجھے رائے دینے والے جب انہوں نے وہ کبھی حاصل نہیں کیا ساید زندگی میں اتنا پیسہ کبھی دیکھا ہی نہیں وہ کار وہ نام اور شٹارڈم کبھی محسوس ہی نہیں کیا وہ کیا تجھے بتائیں گے کی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں دیکھ یار سیمپل سی بات ہے اگر تُو وہ کرے گا نا جو سب کرتے ہیں تو تجھے وہ ہی ملے گا جو سب کو ملتا ہے اور اگر تُو وہ کرے گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تجھے وہ ہی ملے گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا کسی کو ہی نہیں تو دیکھو سپنے تو سوچو بڑا کسی کی اوقات نہیں ہے جو تجھے روک سکے کسی کے راستے پر مت چلو اپنا راستہ خود بناو اور پروب کر دو اس نقلی دنیا کو کہ تم صحیح ہو اور وہ غلط اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو کیا جنگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نا لیکن ان کے جیسی زندگی میری نہیں ہو بھی میں اس نو سے پانچ کے خونٹے میں بندنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں میں کسی کا نوکر بندنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا راج کمار اور اپنی زندگی کا راجہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں نہیں جینی ایسی لائف جہاں ہر قدم پر بہانہ کرنا پڑے ارے یار کھلونا بنتا ہی ہے ٹوٹنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں لوگ کہ بیٹا کھلونا ٹوٹ جائے گا کیونکہ پیسے نہیں ہوتے مجبور ہوتے ہیں زندگی کی تھپیڑے سے چور چور ہوتے ہیں تو یار پین اٹھاؤ اور لکھ دو اپنی کہانی کو لکھ ڈالو تمہاری کوئی سیما نہیں ہے تم تو انانت ہو یہ واری انفائیمٹ اور لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک پڑھائی کا مقصد نوکری پانا ہوگا تب تک سماج میں نوکری پیدا ہوں گا مالک نہیں کبھی نہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہونا تو نیچے کمنٹ کرو میں اس سے دمدار ویڈیو لے کے آؤں گا پارٹ ٹو میں تو اگر پارٹ ٹو چے یہ تو نیچے کمنٹ ضرور کرنا اور اگر اچھا لگا ہو بھائی کی بات تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبانا اور اس ویڈیو کو آپ کی طرح فیلاتا آپ کی طرح بھائی